یہ ہریانہ کے سہکارتال بھاگ میں وہ سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کو لی کر پور پردیش میں انٹی کرپشن بیرو کی کاربائی چل رہے ہیں اس بیش پردیش کے دو درزن سے زیادہ گھوٹالی باس سلاکھوں کے پیچھے جا چکے ہیں بس گھوٹالے کے تار کیتھل سے بھی جڑے ہیں یہاں ہر روز کوپریٹی بینک گھوٹالے کے نئے نئے خلاصے سامنے آ رہے ہیں اب امبالا ویجلنس ٹیم نے دوزار اکیس میں کیتھل کے کوپریٹی بینک میں بط اور جی ام پد پر رہے آروپی ویجے کمار کو گرفتار کیا ہے ویجے کمار پر ٹھیکیدار گلاب سنگھ سے کامیشن کے طور پر ساٹھ ہزار روپے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوانے کا آروپ ہے وہی انٹی کرپشن بیرو ٹیم کے انچارج انسپیکٹر بیربان سنگھ نے بتایا کہ سال دوزار اکیس میں جب یہ کیتھل کوپریٹی بینک میں جی ام پد پر تینا تھے تب انہوں نے سٹیشنری ڈیمانڈ کے نام پر ٹھیکیدار گلاب سنگھ سے ساتھ ہزار روپے رشوت کے طور پر لیے تھے جو اس کی بینک سٹیٹمنٹ کے نصار اس کے خاتے میں جمع ہونے پائے گئے روپے 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 رشت کیا ہے جو بینک کوٹ اولیو میٹر میں تو کیا کچھ سر پتھا ہے کیا کہ کوسر ہوتے ہیں اس کے دوزار اکیس میں اس کے خاتے میں سیڈ ازار بھی ٹرنسپر ہوئے ہیں اس میں کیا تھا سر یہ گلاب سنگھ تو سر اس کا نام کیا ہے پورا اور کیا پتہ وی جے سنگھ جی ایم تو کہاں سے سر گرفتار ہے اس کا یہ آدم پر شگرفتار گیا کیا کچھ کاروائی آگے آگے اس کا کورٹر پیس کریں گے اور ریمارڈ لیں گے آگے اور بھی سر جا چل رہی ہے وہ بھی آروپی ہیں ابھی یہ انسندان جا رہی ہے منوج مالک ہمارے ساتھی اس خبر پر سیدھے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں منوج یہ سہکارتہ ویبھاگ کا گھوٹالہ چھوٹا موٹا نہیں سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اور اس ماملے نے پوری طرح سے سرخیاں بٹو رہی ہوئی ہیں پردیش بھر میں آپ اس ماملے میں کیا اپ ڈیٹ آئے ہیں سامنے کیا جانکاری نہیں جوٹی ہے اب تک ہمارے درشکوں کو تفسیر سے بتائیں بھی بلکل دیکھیں بات کریں پورے ہریانے کے اندر جو گھوٹالہ چل رہا ہے لگ بک سو کروڑ سے بھی زیادہ کو گھوٹالہ پایا گیا ہے اس کو لے کر لگ بک دو درشن سے زیادہ جو بڑے بڑے اردیکاری ہے وہ سلاکوں کے پیچھے بھی زیادہ تکیں ہیں ایسی کتھل جی لے کر ہم بات کریں تو پیس سے پہلے اے آر کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد جو پورو جیم تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن دیر رات ایسی بی کی ٹیم دوبارہ جو پورو جیم ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آپ ماملہ یہ ہے کہ جو سٹینسلی منگوانے کو لے کر جو رسوت لے گئی تھی دھائکے دار دوارہ وہ رسوت اس کے آکاؤنٹ سے دئی گئی تھی تو آکاؤنٹ دوارہ جب اس ایسی بی کو اس کے جانس کرے گئی تو اس کے دوارہ پتہ لگا کی تو اس کے دوارہ کی گئی تھی اس پڑے کر ہی اس بھی دوارہ اس کے دوارہ کیا گئی تھی بات کریں ہے تو اس کے زمین کے بعد تو اس کی جانس ایسی بھی دوبارہ کیا جا رہی ہے تو اب اس ماملے کے نیکزس آپ کو اور لمبے ہوتے دیکھ رہے ہیں کیا یہ نیٹورک اور لمبا ہو سکتا ہے منوچ جی بلکل دیکھے بات کریں اگر اس سمائے جب جی ہم یہاں پر کرے رکھتا تو اس سمائے جو بھی کرمتاری سے یہاں پر لگے ہوئے تھے ان سے بھی ایسی بھی دوبارہ پوستاج کی جا رہی ہے کافی ایسے کرمتاری بھی سامنے آنے سے پھترا رہے ہیں ان کے دوبارہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی ایسے یہاں پر جو کرمتاری تھے ان سے بھی بہت جو پوست آتا وہ کی جا رہی ہے کہ اس سمائے کون کون سے کرمچاری اس میں ملی بکت میں تھی جتنا بھی گوٹالت کیا گیا تھا کون کس کس کرمچاری کے اکاونٹ میں جو پیسے تھے وہ گئے ہوئے تھے بیاد شکریہ منوج آپ کا اس جانکاری کے لیے ہم آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے